السلام علیکم جی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں اسٹریلیا میں آج جو تھا وہ فارڈرز ڈے تھا جو سپٹیمبر کا فرس سنڈے ہوتا ہے اس پہ فارڈرز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو میں نے کہا چلے اپنی چھوٹی سی سیلیبریشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے یہاں پر بچوں نے فارڈرز ڈے کے کچھ کارڈ بنایا تھے سکول میں سکول میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے بچوں کو کارڈز اگرہ پرپیئر کروا دیتے ہیں تاکہ ویکنڈ پہ جب یہ فارڈرز ڈے کی سیلیبریشن ہو تو بچے اپنے ڈیٹس کو فارڈرز کو دے سکے اور بچے یہ گفٹ بھی ہیں یہ بھی سکول کے اندر ہی جو ہے وہ لوگ سٹال لگاتے ہیں اور وہ ون ڈالر سے لے کے فائیو ڈالرز تک کے ٹین ڈالرز تک کے جو گفٹس ہیں کیونکہ پرائیمری میں جو بچے ہیں ان کے وہ زیادہ منی کے نہیں بلکہ تھوڑے ہی مطلب جو بچے آرام سے اپنے مزے سے جو بھی چیزیں لینا چاہے لے سکیں تو اس طرح کے گفٹس وہ وہاں پہ سٹال لگاتے ہیں اور بچے اپنے لے کے جاتے ہیں پیسے اور وہ پھر اپنے فادر کے لیے خود ہی جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو بچوں میں بڑا کانفیڈنس بھی بڑا آ جاتا ہے اس سے بچوں کو بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے فادر کے لیے کچھ جو ہے وہ خرید ہے اسی طرح مدرز دے ہوتا ہے جب میں میں تو تب وہ میرے لیے بھی اسی طرح لے کے آتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ پھر وہ جب سکول سے یہ جو براؤن بیگز ہیں انہی کے اندر وہ اپنے جو گفٹس ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں تو پھر جس دن میں تو ظاہرہ گھاری ہوتی ہوں تو بابا تو اس طرح نہیں ہوتی جب یہ لوگ آتے ہیں سکول سے لے کے تو یہ لوگ پھر آتے ہیں سب سے پہلے جب اپنے یہ براؤن بیگز ان کو چھپانے لگ جاتے ہیں کہ ماما نہ دیکھ لیں تو یہ جو تھے یہ ظاہرہ بابا کے لیے تھے تو یہ انہیں مجھے آ کے دکھائے تھے سارے تو جب ان لوگ نے دیئے تھے بابا کو تب میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تو میں نے کہا چلیں میں ویسے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو چھوٹی بیٹی نے لنچ باکس دیا تھا یہ جو بلیک کلر میں ہے اور یہ جو ہے کپ جو ہے یہ بڑی بیٹی نے دیا تھا اور بیٹی نے جو تھا پر فیوم بھی دیا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے چھوٹی بہنوں کو بولا تھا کہ تم لوگ میرے لیے بھی بابا کے لیے کوئی بھی فریم کچھ بھی کچھ بھی اچھا سا لے آنا تو اس طرح گھر کے بچوں نے یہ سارے گفٹیں بابا کو دیئے تھے انہیں بہت اچھا لگا تھا اور یہ تکیمن ساری چیزیں ان کے یوز میں آئیں گے انشاءاللہ کیم یہ جو ہے فریم ایس بھی انشاءاللہ فوٹو لگاؤں گی اور لنچ باکس بھی ان کی جاب میں ان کے کام آئے گا تو لین جی یہاں پہ پھر ہم بائرہ آگئے تھے اور پہلے ہم لوگ پارک میں گئے تھے ادھر بچوں نے تھوڑا فن کیا تھا اور پھر بچے درپا آگئے تھے سٹی ہم لوگ گئے ہوئے تھے سیڈنی میں سٹی والی سائٹ پہ اور یہاں پہ پھر آج چھوڑا بچے ڈیفرنٹ کھانا چاہ رہے تھے تو ہم لوگ تھائی ریسٹورنٹ میں گئے تھے اور یہ بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ تھا لوگوں نے فرس ٹائم ان کا فوڈ ٹرائے کی ہے کیونکہ ہم لوگ سٹی والی سائٹ پہ ہی ہوتا ہے کہ بہت کئی انہی لی جاتے ہیں زیادہ تر یہی جو اپنے قریب ریسٹورنٹ سے انہی میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہوتلنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے ٹائم فور تھا ہے اس ریسٹورنٹ کا نام ہے اور ان کا بہت ہی اچھا پوڈ تھا کافی ویزی ریسٹورنٹ تھا اور سارا ہی جو کھانا ہے بہت فریش تھا گرم تھا اور کھانے کے ٹیسٹ سے پتہ جھل جاتا ہے کہ یہ ابھی فریشلی کوکڈ ہوا ہے تو بچوں نے کافی انجوائی کیا ہم سب نے بہت مزے سے ساتھ کھایا اور بچوں کے بھوڈ بھی کافی لگی ہوئی تھی تو الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں نے اپنے بابا کے ساتھ مل کے بڑا اچھا اپنا پورا ڈے سپنڈ کیا اور بہت انجوائی کیا انہوں نے کھانا بچوں کو ساتھ ساتھ گاڑی میں میں سمجھاتی جا رہی تھی میں نے کہا یہ جو ڈےز ہیں یہ تو ظاہر ہے ہم لوگ کے لئے تو ہر ڈے فادر ڈے ہر ڈے جو ہے وہ مدر ڈے ہے تو اسلام میں تو ہر وقت جو ہے وہ پیرنٹس کی جو ہے اوبیڈینس اور پیرنٹس کا کیا اور خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان معاشروں میں یہ دن بنا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ظاہر ہے پیرنٹس علاق ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں تو اولڈ ہوم میں ہوتے ہیں یا اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ پھر اس دن میں جو ہے وہ جا کر خاص طور پر ان کو ملتے ہیں تو بچوں کو میں تھوڑا یہ ایکسپلین کر رہی تھی کہ دیکھیں ہر دن جو ہے اسلام میں تو اللہ تعالی نے مالدین کے خاص حقوق رکھے ہوئے ہیں اور اولاد کے بھی اسی طرح رائٹس ہیں پیرنٹس کے بھی ہیں اور ہمارے اس خوبصورت ریلیجین میں اسلام میں تو باپ کو جو ہے وہ جنت کا دروازہ کہا گیا ہے کہ جس کا باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے تو والد بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے اپنے کنبے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو انہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی سب کے سوروں پر ان کے باپ کا سائے سلامت رکھیں آمین سمم آمین اور یہ ڈیزرٹ بچوں نے بہت پسند کیا تھا یہ فرائیڈ آئیس کریم تھی آئیس کریم کی اندر اوپر کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کیا گیا ہوگا تھا تو چلیں چاہیے آپ ہم کھانا کھا کے باہر میں کل رہے ہیں اور اس ریسٹرنٹ کو آپ بھی ضرور جو ہے وزٹ کیجئے گا ان کا فور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو یہ بس آج کی ویڈیو جو تھی وہ میری یہی تک ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے پلیز بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس کے پر بات کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ نیکس جو ویڈیوز میں بناوں وہ اسی طرح کی ہو جیسی آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور پلیز اپنی سپورٹ کو اسی طرح جاری رکھئے گا تاکہ نیکس ٹائم بھی اچھے چھے ویڈیوز لے کر میں آتی رہوں اوکے ٹیک کیئر اللہ فیز